سپریم کورٹ قانون سازی انصاف دینے کا راستہ ہموار اور دشوار کر رہی ہے تو یہ بتائیں کیا ہماری آزادی خود ہی کافی ہے یا اس کا تعلق اسی اور سے بھی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی تھی یا نہیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کل پارلیمنٹ کہے بیواؤں کے مخدمات کو ترجیح دیں تو کیا یہ عدلیہ میں مداخلت ہوگی چیف جسٹس کا سمات آج ہی مکمل کرنے کا اندیا کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ آج کیس کا اختتام کر دیں ایک کیس کو وہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے سبریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے مقدمات زیرے التباہ پریکٹیس ان پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں یہ بتائیں پارلیمنٹ نے کیسے عدیہ کا حق سلط کیا چیف جسٹس قاضی پائزیسا کا استفساہ ریمارکس دیئے کہ عدالت جب آئینی ترمیم بھی دیکھ سکتی ہے تو بات ختم ہو گئی آپ کی دلیل ہے کہ آئینی ترمیم سے یہ قانون بن جائے تو ٹھیک ہے درخواست قضاء نیازولہ کے وکیل اکرام چودری نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ آئینی ترمیم صرف دو تحای اقصریت سے ہی کر سکتی ہے اس قانون کو خاص بجہ سے مقصود شخص کے لیے بنایا گیا جسٹس منی بکتر نے ریمارکس دیئے کہ کیس میں سوال اچھے یا برے قانون کا نہیں ہے سوال پارلیمنٹ کی اس قانون کو بنانے کی اہلیت کا ہے پہلے اس کا مکمل طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا جسٹس ایتر مناللہ نے کہا کہ انصاف تک رسائی کا حق دینا آئین کی بنیاد ہے سائپر کیس کی سماعت کل جیڈیشل کمپلیکس میں ہوگی یا جیل میں جج ابو الہتنات نے خط لگ دیا وزارت قانون سے رائے طلب خط میں تحریر کیا کہ کیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو عدارت لانے کے لیے کوئی سیکیروڈی خدشہ ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی اہم شخصیت سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کی سیکیروڈی عدالت کو مدنظر رکھنی پڑے گی اگر سیکیروڈی خدشات نہیں تو کیس کی سماعت جیڈیشل کمپلیکس میں ہوگی ادھر اوفیشل سیکیرٹ ایکٹ پورٹ میں شاہ محمود قریشی کی درخواہ سائر جیل میں سیکیورٹی اور شوہر کے تحفظ کے لیے بشرا بیمی کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریجسٹر اور آفیس کے اعتراضات ختم کر دیئے جمعیرات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ درخواست پر اعتراض لگایا گیا ہے آپ کی درخواست میں استعزا کیا ہے لطیف خوصہ نے بتایا کہ چیرمنٹ پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے ان پر وزیر آباد میں حملہ بھی ہو چکا ہے جیل میں سیکیورٹی اور حقوق کے تحفظ کے لیے درخواست دار کی گئی ہے عدالت نے ریجسٹر اور آفیس کو درخواست پر نمبر لگا کر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی پروات چودری پر پردر جرم کی کاربائی ایک بار پھر موخر سیشن کوٹ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس پر سماس سوادی نے مریت کے درخواست داہر کر دی موقف اختیار کیا کہ میرے خلاف مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا کوئی ثبوت نہیں نہ ہی ایپ آئی آر میں لگائے دفات کا اطلاق ہوتا ہے چالان میں بنیادی نویت کے ثبوت بھی نہیں حاصل کیا جا سکے مدہی الیکشن کمیشن کا ملازم ہے بیان کو سپورٹ کرنے کے لیے ملازم کا بیان شامل نہیں کیا گیا عدالت نے افریقین کو نوچسز جاری کرتے ہوئے سماد 30 اکٹوبر تک ملتوی کر دی نگران وزیراعظم انباروحہ کاکڑ کی زیر سدارت قومی اپیکس کمیٹی کا اجلاس سبل اور ازکری خیارت کی شرکت آرمی چیف سمیت خوپی اداروں کے اعلی حکام شریق ولوچستان اور خیبر پختونخواہ سمیت طبائی وزیراعالہ بھی شریک ملک میں حالیہ دہشتگردی کی لہر کے محرکات کا جائزہ حساس اداروں کی جانب سے قوم سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ نیشنل ایکشن پلین پر پیش رفت بارے بھی بریفنگ دی جائے گی ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا نئے پاکستان کا تجربہ نہ کیا جاتا تو سی پیک دوہزار وائس میں مکمل ہو چکا ہوتا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا دوہزار اٹھارہ سے پاکستان کو بہران کا شکار کیا گیا عام آدمی کی زندگی معاشی طور پر تباہی کے دیہانے پر ہے مسلمی قنون کے رہنمارانہ سناؤلہ کہتے ہیں دوہزار وائس میں فتنے کو گھر نہ بھیجا ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی بعض لوگوں نے منفی باتوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے قوم کو مایوس کر رہے ہیں دوبارہ عزمدہ لیڈر کی ضرورت ہے نواز شریف اکیس تاریخ کو آ رہی ہیں مینارے پاکستان پر خطاب ہوگا ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لے جائیں گے مہنگی بجلی اور مہنگی ہو گئی طارف میں تین روپے اٹھائیس پیسیف یونٹ اضافہ اضافی سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافہ کا اطلاع کی اکم اکتوبر سے چھے ماہ کے لیے ہوگا سارفین پر ایک سو چھالی سرب کا اضافی بوجھ پڑے گا سو یونٹ استعمال کرنے والے تین سو اٹھائیس روپے چودہ پیسے اور دو سو یونٹس والے چھے سو چھپن روپے اٹھائیس پیسے اضافی ادا کریں گے تین سو یونٹس کے استعمال پر چھے سو چوراسی روپے بیالیس پیسے چار سو یونٹس کے استعمال پر نو سو بارہ روپے اضافی دینا پڑیں گے عوام نے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہونے سے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا بجلی چوروں کے خلاف ملکیر آپٹویشن پیسکو ریجن سے مزید چونسٹھ پجلی چور پکڑے گئے چھبیس روز میں سولہ سو باتیس بجلی چور گرفتہ دس کروڑ سے زائد کی ریکاوری کر لی گئی مستقل ڈیپالٹر سے اکیس کروڑ سے زائد کی واجبات بصور رننگ ڈیپالٹر سے آٹھ کروڑ تئیس لاک کی ریکاوریاں کی گئی گیپکو ریجن میں مزید چونسٹھ پجلی چور پکڑے گئے مجموعی تعداد تیرہ سو انچاس ہو گئی بارہ کروڑ سے زائد کی جرمانیں آئے گیپکو ریجن میں ادم ادائیگی پر نو سو ٹیوب بیلو کے ٹرانسپورمر اتار لیے گئے چھبیس روز میں ٹیوب سپیلز نادہ ہندگان سے اکھتر کروڑ سے زائد رکھ گئی مہنگائی کے طوفان میں شدت آگئی اشعہ خرنوش عوام کی پہنچ سے باہر اسلام آباد لاہور اور دیگر شہروں میں سبزیاں اور پھل مہنگے ملتان کے یوٹریری سٹورز پر چینی چاول اور دالیں نایا عوام سستے بازاروں میں بھی قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے پشاور میں دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں چالیس سے پچاس روپے پیکلو اضافہ خریدار قیمت سن کر ہی واپس لٹنے لگے مہانہ وار مہنگائی دو فیصد بڑھ گئی مجموعی شہرہ اکتیس آشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی ایک سال میں چینی کی قیمت میں نواسی آشاریہ نو پانچ فیصد کا اضافہ ہوا گندم کا آٹھا اکیاسی آشاریہ دو مثالہ جال اکھتر آشاریہ سات اور چاول چونسٹ آشاریہ سات فیصد مہنگے ہو گئے ڈالر کی قضر میں مسلسل کمی انٹر بینک میں روپیہ ایک روپیہ دس پیسے سستا قیمت دو سو پچاسی روپیہ پینسٹ پیسے پر آ گئی اوپن مارکٹ میں جالر کی دو سو چھے آسی روپیہ پچاس پیسے میں پر ہو چوت مارکٹ میں مسلسل کمشان انڈر انڈیکس چالیس ہزار سات سو آگیس تاتا پر پہنچ گیا جو چسانوی زلزلے کا خدشہ زلہ انتظامیہ نے کانکونی پر پابندی لگا دی ایسی کوئٹا کے مطابق دو دن تک کانکونوں کو کانوں میں جانے کی جازت نہیں ہوگی زلزلے کے پیشنے زہر جانے نقصان ہو سکتا ہے خلاف برزی پہر کان کا مالک یاں ٹھیک دار ذمہ دار ہوگا بین الاقفامی زلزلہ پر بارسرٹ انسٹیٹیوٹ میں بروچستانوی چمن فالٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی دو دن میں طاقت پر زلزلہ آنے کا دعویٰ کیا تھا ایس ایس جی ایس کے مطابق چمن فالٹ لائن کو انتہائی طاقت پر ممکنہ زلزلے کا ریجن قرار دیا گیا زلزلے کی شدت چھیاں سے زیادہ ہو سکتی ہے بڑے ایونٹ سے قبل بڑی تیاریاں پاکستان اپنا دوسرا وام اپ میچ آج مضبوط حریف آسٹریلیا کے خلاف کھلے گا بابر آزم کی کپتانی میں پلائنگ 11 ڈیڑھ وجہ میدان میں اترے گی شاہین آفریدیو اور شاہداب خان سے بولنگ کرائے جانے کا امکان فخر زمان کو بھی ہاتھ پانک کھولنے کا موقع دیا جا سکتا ہے پہلے وام اپ میچ میں شاہین اور فخر شامل نہیں تھے شاہداب خان سے بولنگ نہیں کروائی گئی تھی بابر آزم کا کھلاڑیو کو مصبت کرکٹ کھیلنے کا مشورہ ٹیم ڈیریکٹر میں کی آرٹر نے کہا کہ جو پہلے ہوا اسے بھول جائیں نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں نیچرل گین کھیلیں پہلے وام اپ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا تھا ایشن گیمز میں کرکٹ کارٹر فائنل میں پاکستان اور ہانگ کانگ مدے مقابل پاکستانی ٹاپ آرڈر فلاپ تین کھلاڑی چوبیس کے مجموعے پر پوڑلین لوٹ کئے روحیل نصیر تیرا اور حیدر علی چار رنز بنا کر ہمت ہار گئے اوپنر مرزا بیک بخیر کوئی رنگ بنائے کیچ دے بیٹھے ہانگ کانگ کے آئیو شکلہ نے دو وکھیں حاصل کی احسان خان نے ایک کھلاڑی کو اٹھ گیا نگران گزیریالہ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدار تمنہ امان سے متعلق اجلاس عوام کے جان و مال کے تحافظ کے لیے اقدامات کا جائزہ مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والے ناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ قانون شکن ناصر سے کوئی رائت نہیں بڑھتی جائے گی سہولت کاروں کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا جائے گا محسن نکوی کا شر پسندوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکوم کہا کسی بھی گروہ اور چتھے کو صوبے کا آمن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہانگ جو میں انیس ہوئیشن گیمز کے دلچس مقابلے جاری پاکستانی کھلاڑی تحال متاثر کرنے میں ناکام ومنز بیرمنٹن سنگلز میں ماہور شہزار اپدائی امتحان میں ہی فیل ہو گئی کلیمبنگ سپورٹس میں بھی پاکستانی کھلاڑی کچھ خاص نہ کر پائے ومنز آٹھ سو میٹر دوڑ کی حیث میں رابیلا فاروق ریس ہی مکمل نہ کر سکی منز ایک سو دس میٹر ہرڈل ریس میں منفذ ریکارڈ قائم قویتی اور جاپانی اتلیٹ مشترکہ چیمپین بن گئے میریل سیبل پر چین سرے پہرے پریمیر لیگ سیزن کے مقابلے انگلینڈ میں جاری چلسی نے سیزن کی دوسری فتح اپنے نام کر لی فاتح سائد کی فلہم کو دو سفر سے مات چلسی کے لیے مدرف اور برو جانی گیند کو جال میں پہنچایا اور موسم نے کروٹ لی تو مزاج بھی بدل گئے پریس میں فیشن کی رنگینیاں جاری فیشن ہاؤس لویس مویتون کے لیے جدید تہرین تراش تراش کے ملبوسات کی نمائش روشنیوں کے جھل میں موسٹیکی کے دھنوں اور موڈلز کے دل روبہ اداوں نے تقریب کو چار چان لگا دیئے